السلام علیکم آپ ان تمام سٹوڈینڈ کا میں اپنے چائنل وولنی فور ایڈوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اس سے اقبال کرتا ہوں جن لوگوں نے مدرسہ بورڈ کے لیے فورم برائے فوقانیہ کا ان کے لیے ویڈیو بہت ہی حیل فور ثابت ہوگی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاخیر کے بار ایک بات آپ سے بزاری سے کہ اگر آپ میرے چائنل وولنی فور ایڈوکیشن پہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ایک گھنٹی کو پریش کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس کے بعد ہی کسی کے پاس جائیں آجے شروع کرتے ہیں آج آپ پڑھیں گے اپنی کتاب میں سے عربی کا پرچہ اور اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اپجیکٹیو کوشن کس طرح آتے ہیں پچھلے سال کے کوشن جو آئے تھے اس میں آئیڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی آج مزید کوشن بنایا گیا ہے تاکہ ایک بھی کوشن امتحان میں آپ سے چھوٹے نہیں شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے دیوانِ حماسہ کے مولیف کا نام کیا ہے جی دیوانِ حماسہ کے مولیف کا نام ہے کیا نام ہے مولیف کسے کہتے ہیں مولیف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ کتاب لکھتے ہیں تعلیف کرتے ہیں سزاتے ہیں ان کو مولیف بولتے ہیں جب آپ دیں گے کہ دیوانِ حماسہ کے مولیف کا نام کیا ہے حبیب ہے حماسہ ایک کتاب ہے جو فوق آنیہ کے اندر پڑھ جاتی ہے اسی کتاب کے تعلیو سے سوال ہے کہ دیوانِ حماسہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کتاب کے مولیف کون ہے جناب حبیب صاحب ہے سوال نمبر دو دیوانِ حماسہ کے مولیف کب پیدا ہوئے جی حبیب صاحب کی پیدایش کب ہوئی ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے امتحان کے اندر جواب دیں گے اٹھارہ سو ایک آسی حضر میں ان کی پیدایش ہوئی ہے سوال نمبر تین میں ہے کہ دیوانِ مطنبی کا اصل نام کیا ہے بہت ایمپورٹن شاعر ہے ہر سال امتحان میں ان کے تعلق سے سوال پوچھا جاتا ہے دیوانِ مطنبی کون ہے ان کا اصل نام کیا ہے ان کی پیدایش کب ہوئی ہے ان کی پیدایش کہاں ہوئی ہے انتقال کب ہوئا ہے انشاءاللہ یہ تمام کوئسن آپ کے ویڈیو میں ملیں گے یہاں دکھئے گا سوال نمبر تین میں ہے کہ دیوانِ مطنبی کا اصل نام کیا ہے صحیح جواب اصل نام ان کا احمد ہے ٹھیک ہے نیک کوئسن دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں ٹھیک ہے آئی گیا کہ دیوانِ مطنبی کہاں پیدا ہوئے دیوانِ مطنبی کہاں پیدا ہوئے جواب دیں گے کہ دیوانِ مطنبی کوفہ کے اندر پیدا ہوئے تھے سوال نمبر پانچ دیوانِ مطنبی کی کنیت کیا ہے دیوانِ مطنبی کی کنیت کیا ہے سوال نمبر چھے میں دیوانِ مطنبی کی کتنی عمر پائی تھی یعنی کہ جو حبیر صاحب ہیں انہوں نے کتنی زندگی پائی تھی صحیح جواب انہوں نے چالیس سال کی زندگی پائی تھی چالیس سال میں ان کے انتقال ہوئے تھا سوال نمبر سات دیوانِ مطنبی کی والد کا کیا نام ہے دیکھئے ہر چیز ان کے بارے میں آئے گا والد کا نام کیا ہے کب پائید ہوئے کہاں پائید ہوئے چونکہ یہ پوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے اس لئے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا ویڈیو ہماری اچھی لگی آپ کو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بڑے ہمت کے ساتھ میں آپ کو ویڈیو دے سکوں تو دیوانِ مطنبی کی والد کا نام کیا ہے حسین نام یہ کیا نام ہے حسین نام ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ میں دیوانِ مطنبی کی والد کا نام کیا تھا تو دیوانِ مطنبی کی والد کا نام کیا تھا آس مطنبی کی والد کا نام کیا تھا آس یہ سوال ڈبل ہو گیا آس اور حسین دونوں کے نام ہیں ایک جگہ کہتا ہو گیا ہے دیوانے مطلبی کی کنیت کیا ہے جواب ہے ابو تائیب ابو تائیب ان کی کنیت ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر 10 میں دیوانے ہماسہ کے والد کیا پیشہ کیا تھا پیشہ میں ان کا کاروبار کیا تھا ان کا دھندہ کیا تھا کیا وہ کرتے تھے انتحان میں پوچھے گا کہ ٹیچر تھے مدرریس تھے بونکر تھے کاشتکار تھے کیا تھے جواب دیں گے کہ دیوانے ہماسہ کے مصنیت کی جو والد ہے تو کیا وہ بونکر تھے بونکر کارتے ہیں کپڑے کی بونائی کرتے ہیں کپڑے کی بونائی کرتے ہیں بونکر تھے سوال نمبر 11 دیوانے مطلبی کی پیشہ کب ہوئی دیوانے مطلبی کی پیشہ کب ہوئی صحیح جواب 303 ہجری میں اب سوال ہے سوال نمبر 12 میں کہ مطلبی کیسے شائر تھے اردو عربی فارسی اردو عربی فارسی یا پھر انگلیس میں پویم کے بتائیں کہ نہیں دیوانہ متنبی عربی شائر تھی سوال نمبر تیرہ میں ہے دیوانہ متنبی کا انتقال کب ہوا سب آگیا پیدایش کب ہوئی کہاں ہوئی ان کے والد کے نم کیا ہے انتقال کب ہوا یہ پانچ کوشن کو آپ کو ہر حال میں نوٹ کر لینا ہوگا متنبی کا انتقال کب ہوا ہے تین سو پہت تیس تین سو تیرپن ہزری میں دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرہ میں چودہ میں سبب کتنے حرفی کلمی ہوتے ہیں سبب کتنے حرفی کلمہ کو کہتے ہیں جواب دیں گے کہ سبب جو ہے تین حرفی کلمہ کو کہتے ہیں کتنے کلمہ کو سبب دو حرفی کلمہ کو کہتے ہیں سوال نمبر پندرہ سبب کی کتنی قسم ہے سبب کی کتنی قسم ہے صحیح جواب سبب کی دو قسمیں ایکزام میں آئے گا دو تین چار آپ کو دو چننا ہے سوال نمبر سلم ہے وطر کی کتنی قسمیں اس کو ویتر مت پڑھئے گا نماز والے ویتر نہیں ہے وطر ہے وطر کی کتنی قسمیں صحیح جواب وطر کی دو قسمیں سوال نمبر سترہ وطر کتنے حرفی کلمہ کا ہوتا ہے جواب تین حرفی کلمہ کا ہوتا ہے یہ تمام چیزوں کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا امتحان میں بیٹھنے سے پہلے پہلے سوال نمبر اٹھارہ علم عروج میں کس سے بحث ہوتی ہے بہت ایمپورٹن چیز ہے علم عروج میں کس سے بحث ہوتی ہے صحیح جواب علم عروج میں شاعری سے بحث ہوتی ہے کس ہوتی ہے شاعری سے سوال نمبر بیس میں ہے انیس میں ہے علم عروج کا موجود کون ہے موجود کسے کہتے ہیں جنہوں نے ایجاد کیا جنہوں نے بنایا علم عروج وہ کون ہے جواب خلیل بن آری ہے سوال نمبر بیس زہاب کے لغوی معنی کیا ہوتا ہے زہاب کے لغوی معنی کیا ہوتا ہے جواب گیرانہ سلاعت کا معنی کیا ہوتا ہے سلاعت کا معنی ہوتا ہے نماز سلاعت کا معنی کیا ہوتا ہے نمازشفیات کر لی جگہ بقر کا معنی کیا ہوتا ہے بقر کا معنی کیا ہوتا ہے قرآن شریف میں وہ کمل سورہ سورہ بقرہ کے نام سے پوچھ رہا ہے بقر کا معنی کیا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر تیس میں مقامات کس کی کتاب ہے حماس صاحبی پڑھنا ہے مقامات بھی پڑھنا ہے مقامات صاحبی مقامات کون ہے کہاں پیدا ہوئے انتقال کب ہوا مقامات کسی کتاب ہے جواب مقامات صاحبی کتاب ہے مقامات صاحبی مقامات کہاں پیدا ہوئے حمدان میں پیدا ہوئے دیکھتا ہے پچیس میں صاحبی مقامات کا انتقال صحیح جواب صحیح مقامات کا انتقال 398 ہزری میں ہوا سوال نمبر 26 صحب حماسہ کی کتنی کتابیں ہیں جواب پانچ سوال نمبر 27 میں دیوان حماسہ کتنے ابواپر مشتمل ہیں دیوان حماسہ کتنے ابواپر ہیں صحیح جواب دس ابواپر ہیں نیک دیکھتے ہیں سوال نمبر 28 میں سوم کا معنی کیا ہوتا ہے تو یاد کیجئے گا سوم کا معنی ہوتا ہے روزہ سلات کا معنی نماز سوم کا معنی روزہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 13 میں مدحیہ کا معنی کیا ہوتا ہے صحیح جواب تعریف کرنا ایک ہوتا ہے حجویہ ہے چھوٹی ہے جیم واب یہ ہے جریہ حجویہ اس کو ایسا لگیں گے انتہانہ بہت پوچھتا ہے حجویہ حجویہ کا معنی کیا ہوتا ہے شکایت کرنا برائی بیان کرنا اور مادھیہ کا معنی کیا ہوتا ہے تعریف کرنا مادھیہ کا معنی کیا ہوتا ہے تعریف کرنا یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا سوال نمبر 30 متنبی کون تھے جی متنبی کون تھے صحیح جواب متنبی ایک اچھے عربی کے شائر تھے اچھے عربی کے شائر تھے تو وہ تمام کوششن رہے جو آپ کو دیا گیا پھر ملوں گا نیکٹ ویڈیو میں اور آپ سے میرے گزائش ہے ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملتا ہوں نیکھ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ